اس حوالے سے ڈاکٹر حضرات کی جو ذمہ داریاں ہیں ڈاکٹر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ڈاکٹر ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ سگرٹ کے کیا نقصان آتا ہے سگرٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مذر ہے لیکن ڈاکٹر حضرات یہ کیوں نہیں واضح کر رہے کہ خبردار بے ہیائی آپ کی صحت کے لیے سگرٹ سے بھی زیادہ نقصان دے بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹروں کی ذمہ داری تھی وہ کام اب علماء کے ذمہ لگا دیا گیا یعنی علماء اس پر بات کریں کہ آپ کی صحت کو یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں تو میں یہ آپ کے سامنے عرص کروں گا میں زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا آپ کو ایک مختصر اور جامع بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھئے جب بھی آپ کسی لذت کو غیر فطری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ میں جو نیشنل ڈیزائرز ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں گی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو لوگ پہلے لوگ کیا کھایا کرتے تھے شہد کھایا کرتے تھے دودھ پیا کرتے تھے یہ طاقت کی ہزائیں صبح و شام استعمال کی جاتی تھیں اب لوگ آگئے ہیں کافی پر چائے پر سگرٹ پر تو آپ مجھے بتائیے کہ کافی پینے والا ہے چائے کا استعمال زیادہ کرنے والا ہے یہ سگرٹ زیادہ پینے والا اس کو کیا دودھ اور شہد میں وہ مزہ آئے گا جو اس کو سگرٹ میں مزہ آتا ہے ظاہر ہے اس کو سگرٹ میں زیادہ مزہ آئے گا اب اس کو دودھ میں وہ رغبت رہی نہیں ہے اس کو جو نیشنل ڈیزائیں ہیں اس کی طبیعت ان چیزوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی اور جو آدمی ہیروائن کا عادی ہو جائے آپ اسے کتنا ہی مرغوب کھانا سامنے رکھیں وہ ہیروائن کی طرف لپکے گا وہ اس مرغوب کھانے کی طرف نہیں جائے گا فطرت سے انسان جب ایک دفعہ ہٹتا ہے تو یاد رکھی اس کا فطرت پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی باڈی کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے خود لذتی کے عادی ہوتے ہیں اپنی خواہشات اپنے ہاتھ سے اپنے ہی ذریعے سے پوری کرتے ہیں اپنی خواہش تو وہ نیچرل جو نیچرل ایک پروسیز ہے جو قدرت نے ایک مرد کے اندر کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں میرے پاس نوجوان آتے ہیں بہت سارے لوگ شادی شدہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر وہ جیزائز پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں ان کو جب تک وہ نیٹ پر فلمیں نہ دیکھ لیں یا اس طرح کی تصویریں نہ دیکھ لیں جن سے ان کی شہوت بڑھکے اس وقت تک وہ یعنی وہ اپنی زوجہ کے ساتھ وہ سیکچول ڈیزائز پوری نہیں کر سکتے کتنی ایک بڑا علمیہ ہے کہ آپ ایک غیر فطری چیز میں پڑ گئے